دوستو میں ڈاکٹر ظہور الاسلام شاہد آپ کو اپنے چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلتھ میں خوشحامدید کہتا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں اور ساتھ میں نیچے کومیٹس باکس میں ویڈیو کے مطلق اپنی اضائے کا ظہار ضرور کریں شکریہ حمل کی متلی اور کہہ دوستو حمل میں متلی اور کہہ ہونا عام سی بات ہے خاص کر حمل کے پہلے تین مہینوں میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ حملہ عورتوں میں متلی اور کہہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اس صورتحال کو ہائپر میسز گریوی ڈیرم کہتے ہیں اس صورتحال میں اکثر ہسپیٹل جانا پڑتا ہے ہائپر میسز گریوی ڈیرم کا مسئلہ عام نہیں ہوتا مگر ہو جائے تو خطرناک ہو سکتا ہے حمل میں متلی اور کہہ کی وجوہات کیا ہیں دوستو حمل میں متلی اور کہہ کی اصل وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکی مگر شواہد بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ ہارمون لیول میں تیزی سے ہونے والی تبدیلی ہے یا شاید اس اتار چڑاؤ کی وجہ میدہ اور انتڑیوں کے علاقے کے مسلز میں پھیلاؤ سکڑاؤ ہے جو کہ متلی اور کہہ کی وجہ بنتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حمل کی کہہ کو کیسے روکا جائے صبح کی متلی کے لیے بستر سے اٹھنے سے پہلے کچھ نمکین بسکوٹ نمکو اور ڈرائی فوڈ کھائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ پنیر بھنا ہوا گوشت اور کچھ دوسرے ہائی پروٹینز سنیک وغیرہ کھائے جا سکتے ہیں ایک ہی وقت میں بہت زیادہ لیکورڈ نہیں پینا چاہیے سارا دن تھوڑا تھوڑا فروٹ جوس پانی اور برف کے ٹکڑے چوسے جا سکتے ہیں دن میں تین دفعہ زیادہ کھانے سے بہتر ہے کہ ہر دو گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا کھایا جائے سپائسی اور تلی ہوئی چیزیں نہ کھائی جائیں ایسی چیزیں نہ کھائی جائیں جن کی بو بہت تیز ہو یا جن سے پریشانی ہوتی ہو کچھ تھنڈی یا روم ٹمپریچر والی چیزیں کھائی جائیں اس کے علاوہ علاج کے طور پر ایک ہمیو پہتک دوائی جو حمل کی مطلی اور کیا کے لیے خاص ہے صبح دوپیر شام یا جس وقت مطلی وغیرہ زیادہ محسوس ہو کھائی جا سکتی ہے اس کا نام ہے سیمفوری کارپس اور اس کو دو سو طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی ہراک پانچ کترے ہے اہر میں ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ حمل میں یہ کیسے پتا چلے گا لڑکا ہے یا لڑکی دوستو بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے ہماری تو بس ابزرویشن ہے کہ اگر حملہ قدرتی طور پر زیادہ تر اپنی لیفٹ سائیڈ میں سوئے تو لڑکا ہوتا ہے جبکہ دائیں سائیڈ میں سوئے تو لڑکی ہوتی ہے موسیقی موسیقی